کہ پچیس نومبر انیس سو انچاس کو سنویدان صبح میں بولتے ہیں ڈاکٹر بھیمرا امڈٹ کرنے کہا تھا کہ سنویدان کتنا بھی اچھا ہو لیکن اگر اس کے چلانے والے خراب ہوں گے تو وہ سنویدان اچھا نہیں ہوگا کہ جب تک گریب کی آنکھ میں آسو ہوگا جب تک مزدور کا مزدوری نہیں ملے گی جب تک کسان کو اپنی آواز نہیں ملے گی تک تک شوشل دیو کا ڈک پارٹی آف انڈیا آپ لوگوں کے ساتھ کندی سے چندہ ملاتے کے ساتھ کرے گی ساکھ کے پتے نہیں ہم کہ ٹوٹ کے گر جائیں گے اور آجیوں سے کہہ دو جرہا اوقات میں رہے کہ جب سنویدان صبح کے لئے چناؤ ہو رہے تھے تب جیسور اور کھلنا کی سیڈ سے مسلمان بھائیوں نے ڈاکٹر بھیمرا امڈ کر کو چیتا کر کے سنویدان صبح میں بولا تھا اس لئے میں مسلموں کو بھائی کہہ رہا ہوں جب چاوڑا ارطال آپ کا اندلن کیا تھا ڈاکٹر بھیمرا امڈ کر نے تو یہ دلیتوں کو پانی نہیں پلانے دیا جا گا رہا تھا تو ایک مسلم بھائی نے وہاں پر ایک جگہ دی تھی تاکہ وہاں پر سنویدان کر سکے اس لئے میں مسلمانوں کو اپنے بھائی کہہ رہا ہوں آج میرا سینہ میرے بھائیوں کے بیچ میں آ کر کے بہت چوڑا ہو گیا ہے میں آپ مسلموں کو کیوں بھائی کہہ رہا ہوں اس کے چند بات میں میں کہوں گا سب سے پہلے میں سنویدان کی بات کرتا ہوں ساتھیوں پہلے میں آواز دوں ایک ہاتھ مسلم کا اور ایک ہاتھ دلیت کا میں کہنا چاہوں گا کہ ساکھ کے پتے نہیں ہیں ہم ساکھ کے پتے نہیں ہیں ہم کہ ٹوٹ کے گر جائیں گے اور آدھیوں سے کہہ دو جرہا اوقات میں رہے آج کا یہ ماننی سنویلن لوگ تنٹر لوگ تنٹر کا سیدھا تات پر ہوتا ہے جنتہ کا جنتہ کے لیے اور جنتہ کے دوارہ ہمارا یہ سنویلن اسی آواز کو لے کر کے کھڑا ہوا ہے کیونکہ شوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا کا نعرہ ہے بھوک سے آزادی اور بھے سے آزادی جو واتاون آج کی تاریخ میں بنایا جا رہا ہے بھے کا اس کو ختم کرنے کے لیے شوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا ہی ہے شوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا پوری طریقے سے سمت ہے اس بات کو لے کر کے کہ جب تک گریب کی آنکھ میں آسو ہوگا جب تک مزدور کا مزدوری نہیں ملے گی جب تک کسان کو اپنی آواز نہیں ملے گی تب تک شوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھیوں میں اس موقع پر دو بہت ہی جو ہمارے گھٹنا ہوئے کیرل میں ان کو سردانجری دیتے ہوئے جو سیکریٹری ہمارے کیرل کے ان کو سردانجری دیتے ہوئے میں شروع کرنا چاہوں گا کہ پچیس نومبر انیس سو انچاس کو سمویدان صبح میں بول دے دکٹر بھیمرا امڈٹ کرنے جا تھا کہ سمویدان کتنا بھی اچھا ہو لیکن اگر اس کے چلانے والے ہوں گے تو وہ سمویدانا اچھا نہیں ہوا سمویدان کتنا بھی برا ہو لیکن اگر چلانے والے اچھے ہوں تو وہ سمویدانا اچھا ہوگا لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں سمویدان کے چلانے والے آج اس طرف نہیں ہے ان کی مانسک سچتھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے اس لئے سارے گنت آنس کواخر ملک گھتم کر رہی ہے اس انداز ملک گھتم کرنے کے ساتھ ہی ہمارے بھائیچارے ختم کر رہی ہے بھائیچارہ میں بار بار سب prosecutors اس لئے کہہ رہا ہوں مندو کہ مجھے بڑے خوشی ہے اس بات کی اور یاد دینا نہ چاہوں گا میں کیونکہ دلک مسلم بھائی ہیں میرے ایڈوکر صرف ادین صاحب نے اس بات کا وان گیا تھا میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کاملہ صاحب نے بھی کہا تھا میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ میں کیوں آپ لوگوں کو بھائی کہہ رہا ہوں سوچئے اس بات کو کہ جب سنویدان سوا کے لئے چنا ہو رہے تھے تب جے سور اور کھل سنویدانہ کی سیڈ سے مسلمان بھائیوں نے ڈاکٹر بھیمراہ امبیٹکر کو چیتا کر کے سنویدان سوا میں بولا تھا اس لئے میں مسلموں کو بھائی کہہ رہا ہوں جب چاہدار تالہ آپ کا اندلن کیا تھا ڈاکٹر بھیمراہ امبیٹکر نے دلیتوں کو پانی نہیں پلانے دیا جا کر آتا تو ایک مسلم بھائی نے وہاں پر ایک جگہ دی تھی تاکہ وہاں پر سنویدان کر سکے اس لئے میں مسلمانوں کو اپنا بھائی کہہ رہا ہوں ساتھیوں جب ماتما پھولے اور جھوٹی بھائی پھولے نے سکول کھولی تھی اور اس سکول کھولتے وقت کسی نے بھی جگہ نہیں تھی لیکن فاتما سیکھ اور عثمان بھائی سیکھ نے جب ماتما پھولے کو جگہ سکول کھولنے کے دی تھی اس لئے میں آپ لوگوں کو بھائی کہنے کا اپنا گروم میں چیز کر رہا ہوں ساتھیوں اس بات کو لے کر کے ہماری ایک بہت ہی سمجھ ہونے چاہیے ہم ایک ہو کر کے مٹلی بر ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں جہاں رکھے گا ایک مسلم ایک دل ایک اور ایک گیارہ آج ہمارے صاحب نے تیر پارٹی جہاں سے ساتھ بھی ہماری بھاؤنوں کو سمجھ کر کے ہم نے اکٹے ہوئے ہمارے یہ سردار دی گرزن سنگی اور یہ لوگ کیوں ہے کیونکہ سوچال نموکرٹک پارٹی اوپ انڈیا جنتانترک طریقے سے کام کرنے والی پارٹی ہے سماس کو ساتھ لے کے جلنے والی پارٹی ہے سماس کو سیوہ کرنے والی پارٹی ہے اس لیے آپ لوگوں سے آوان ہے کہ آپ آئیے اور ہم سب کندے سے کندہ ملا کر کے سماس کے جنتانتر کو بچانے کے لیے سماس میں سامجھ اکنیائی دلانے کے لیے گریبوں کا آنسو پوچھنے کے لیے مزدوروں کو اپنا حق دلانے کے لیے کسانوں کو اپنا حق دلانے کے لیے آدھی واسوں کو اپنا حق دلانے کے لیے چناؤں پوری طریقے سے اکٹے ہو کر کام کر رہے یہ ضروری ایک بات کا یہ آدمی ہمیں کیوں کرنا چاہیے ہمیں توڑنا کیوں چاہتے ہیں یہ لئے تین پرسنٹ کے لوگ کیونکہ ان کو معلوم ہے جب ہوتاہ یونیورٹسٹی کا ایک ڈی اے نی ریزلٹ آیا تھا باہم سید کے ایک بہت بڑے ویکن ایک دورہ اس میں بتایا تھا کہ ان لوگوں کا ڈی اے نی میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان لوگوں کا ڈی اے نی ہمارے سے نہیں ملتا ہے یہ کون ہے جن کا ننیا میں پرسنٹ ڈی اے یورو شہسن ملتا ہے لیکن دلک مسلم آدھی واسی کا ڈی اے نی ان سے نہیں مل کر جلگ ملتا ہے یہ اسی لئے ہم یہ دیش کے مون لیواشوں کو یہ لوگ ختم کر دینا چاہتے ہیں تو مسلم بھائیوں دلک بھائیوں شک بھائیوں اور دوسرے ہمارے سمسانوں کو میں اس منت سے آبان کرنا چاہوں گا کیا ہی ہے ہم سے مل کر جنتانتر کو بچانے کا کام کرے کیونکہ جب تک جنتانتر نہیں بچے گا تب تک ہی ہمیں ساماجی سے انیہائی نہیں دلائیں گے یہ جب تک جنتانتر نہیں بچے گا یہ لوگ ہمیں سکچین سے رہنا نہیں چاہتے ہم کسی سمبردہ کے خلاب نہیں ہم کسی جاتی کے خلاب نہیں لیکن اب ہم نے آدھکاروزی لینا نہیں لڑیں گے سمیدان کی دارہ تیرہ یہ سپسپس سے کہتی ہے کہ یہاں پر کسی پنجوی کی کوئی بچکتا نہیں سب سمان ہے سمیدان کی دارہ چوبلا بھی یہی کہتی ہے کہ یہاں پر دارہ جاتی کا کوئی مطلب نہیں سب کو سمان ہے ذکار ہے سمیدان کی دارہ پنجوی بھی یہی کہتی ہے کہ سمبردہ ہو جاتے ہو اس سے بڑھ کر سب سمان ہے کسی پرکار کا کوئی بات نہیں ہو سکتا سمیدان کی دارہ چولہ کہتی ہے کہ آپ سب سمان ہے سب کو سمان ہے ذکار ہے سب کو سمان افسر دیا جائے گا سمیدان کی دارہ سترہ بھی یہی کہتی ہے کہ اگر چیوہ چوت بھیج باؤ اے سمان تو ہوگی تو وہ سمیدان کے خلاف منا جائے گا لیکن آج بھی جس طرح زلوند میں وہ سالہ ہو کر کے یہ لوگ ہمارے زیادہ نیای کر رہے ہیں آپ لوگوں کو دار میں دوسرے پتہ گیت کر رہے ہیں دلی تو اور دوسرے لوگوں کو جانتی کر رہے ہیں اسی ہے سمیدان کے خیاف ہے سمیدان کی دارہ سترہ کے خیاف ہے سمیدان کی دارہ انہی ہمیں عدی وقتی کے آجازی جیتی ہے ہم اس سمیدان کی آجازی کا پہلن کرتے ہوئے آج سوشل ڈیموکرٹک پارٹس اینڈیا کا یہ منس سجایا گیا ہے سمیدان کی دارہ اچھی بھی اس پرسروپ سے کہتی ہے کہ آپ آئیے اور ہمیں اپنا ذرم ماننے کا پورا زکار ہے ہم کسی بھی ذرم کو مان سکتے ہیں ہمارا کسی پردار کا کوئی بھی کسی ذرم کو ماننے سے نہیں ہو سکتا ہے ابھی آپ دیکھے گردان میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے مسلم بھائیوں کو وہاں پر نماز بہتا کرنے سے بہتا جا رہا ہے تو اس طرح سے یہ سمیدان کے گروہد کی بات ہے جو اتنی سمیدان کے گروہد میں کام کر رہے ہیں جو اتنی سمیدان کے خلاف بات کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم پوری سمیدانک طریقے سے لڑائی لڑیں گے اور سمیدانک طریقے لڑائی لڑنے میں آپ لوگوں کا پہلاصر یک چاہیے اتنا کہہ کر میں مدستان کے لئے کرتا ہوں جے بین جے بھارت